كانت ہمتوہو حادی حضور تاجو شریعہ بڑی بلند ہمت والے کا نام ہے وقام بعمل عظیم اور آپ نے بڑے بڑے کام کیے اسسا داراً دل فتوہ حضور تاجو شریعہ نے ایک عظیم دار الافتاق کی بنیاد رکھی و بنا جامعہاً کبیراً للدراسات الاسلامی اور آپ نے ایک بہت عظیم یونیورسٹی بنائی لم یکتفی الامام بهذه الاشیاء العظیمہ التي تعد اقامتها في الہن من اکبر تحجی البلاد الكافر اور نہ صرف یہ کہ دار الافتاق اور یونیورسٹی بلکہ اس مرد قلندر کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک وہ اپنی آیاتِ طیبہ میں رہے تو دنیا کے کفر کو ہمیشہ وہ تنے تنہا چیلنج کرتا رہا کیونکہ ہندوستان میں وہ ہندو جو گائے کو اپنا مابوس سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ مسلمانوں کو آنکھیں دکھاتے رہے اور وہ مرد قلندر ان ہندووں کے بیچ میں بھی صدائے اق کو ہمیشہ بلند کرتا رہا نشر الاسلام بقوہ ہوا و اتباع اور انہوں نے اسلام کی ترویج و اشاعت کو پوری قوت کے ساتھ اندوستان کی زمین پر پھیلایا اور ان کے ساتھ ان کے ماننے والے بھی اپنے مرشد کے عکم پر تبلیغ اسلام کا کام کرتے رہے اور وہ تو چودوی کا چان تھا علماء ہند کے سامنے اور ان تمام نے آپ کے علم کا اعتراف کیا اور علماء ہند نے پھر آپ کو کہا کہ ہند کا سب سے بڑا اگر کوئی مفتی ہے تو وہ حضور تاج شریعہ ہیں اور پھر وہ ہوئے چیف جسٹس جیسے ہمارے یہاں پر ہوتا ہے وزیر عدل اور اسلام کے جتنے بھی باطل نظریات تھے وہ سب اس مرد قلندر سے ٹکرانے کی کوشش کرتے رہے لیکن پاش پاش ہو گئے وَقَفَ فِي وَجْهِهِمْ بِقُوَّةِ اور وہ ان تمام باطل نظریات سے تنے تنہا لڑتا رہا وَرَدَّ عَلَيْهِمْ ضَلَالَهُمْ اور ان کی گمرائی پر ان کا رد اپنے قلم سے کرتا رہا وحابیہ دیوبندیہ بہائیہ کل الفرہ رد علیہ وحابیوں کا دیوبندیوں کا بہائیوں کا اور جتنے بھی باطل نظریات تھے وہ ان تمام کا رد کرتا رہا وَأَسْلَمْ عَلَى يَدَيْهِ حَدَدٌ كَبِيرٌ مِنَ الدَّالِينَ اور ان کے دستِ حق پرس پر بہت سے کمرہ اور باطل نظریات نے کلمہِ حق کلمہِ اسلام پڑھا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ يَقُولُ لَاَنْ يَهْدِ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْجِمَالِ الْكَثِيرٌ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے وہ شخص سب سے بہتر ہے جو لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائے کہ بہت سے اونٹوں کو زباہ کرنے کا وہ ثواب نہ ہوگا کہ اگر تم نے کسی ایک کو ہدایت کے راستے پر چلا دیا